لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں کسی بسلمان کے گھر بچے کی بلادت ہو تو باپ بے چین ہوتا ہے کہ جلدی سے کوئی آئے اور جلدی سے میرے بچے کے کان میں اضان کرے اور جب تک کہ اضان نہیں کہی جاتی ماں بھی بے چین ہے باپ بھی بے چین ہے رشتہ دار بھی بے چین ہیں سب کے سب بے چین اور ہر ایک کو ذکر ہے کہ جلدی سے اس کے کان میں اضان کری جائے توجہ چاہوں گا اضان بھی کیا کہا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول ہو گیا توہید و رسالت کی گواہی اور اس گواہی کے بعد بچے کے کان میں کہا جاتا ہے اضان کہی جاتی ہے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے حیعہ الاسفلا حیعہ الالفلا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بچے پر ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اضان کہی جاتی ہے اور نماز کی طرف آنے اور کامیابی کی طرف آنے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے کیا وجہ ہے اس کی یہ کیوں نہیں کہا جاتا حیعہ الاسفیام آؤ روزے کی طرف حیعہ الالحج آؤ حج کی طرف لیکن پیدا ہوتے والے بچے کے کان میں اضان کہی جاتی ہے جس میں یہ کلمات ہوتے ہیں حیعہ الاسفلا حیعہ الاسفلا تو جس طریقے سے پیدا ہونے والے بچے نے اللہ عز و جل کی توہی اور حضور کی رسالت کی شہادت سنی کسی طریقے سے بچہ یہ بھی پیدا ہوتے ہی سن لے میری کامیابی کسی اور چیز میں نہیں میری کامیابی نماز کے اندر ہے اور میری فلا نماز کے اندر موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جس کے کانوں میں اضان کہنے کی فکر ماباپ پراہ کبھی ہے ان کلمات اضان کی طرف توجہ فرمائیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی لوگ اس بچے جیسے ہو چکے ہیں کہ جس طرح بچہ ان کلمات کو نہیں سمجھتا ملز سے اضان کی آفاز سننے کے بعد مسلمان بھی کامیابی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں اور نماز کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تناش کر رہے ہو کامیابی کو کہی اور کامیابی تو سجدے میں اللہ نے رکھی ہے آج در بدر کی ٹھوکرے مسلمان اس لیے کھا رہا ہے کہ سر خدا کے ساتھ نے جھکارا چھوڑ دیا تو ہر در پر سر جھکتا نظر آتا ہے ہر ایک کے یہاں سر جھکتا نظر آتا ہے ہر ایک کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر انسان نظر آتا ہے اس لیے کہنے والے نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بن جا تو تجھے کسی دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے کہ جو خدا کی بارگاہ میں سر چھکا دیتا ہے اس سر کو میرا بولا رسوہ ہونے نہیں دیتا اسے عزت و سر بلدی عطا فرماتا ہے